ایک کلومیٹر سے خاتون کا کردار پچھا جاتا ہوں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمز الفہ یاز میں باہی شکولس مقابلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بڑا جیلس ہو جی جیلس اس لیے ہوں کہ جن صاحب کے پاس میں آئے ہوں ان کو میں مطارف کراتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن جب شو شروع ہونے لگا تو مجھے انہوں نے کہا جناب میں نے اتھلائی تو میں نے لگایا تو کہتے ہیں سکس پیک تو میں کہا سکس پیک اور وہ کہتے ہیں سکس پیک بخاری صاحب نہیں بخاری صاحب مہت مہربانی جی مہربانی کی سیز دی میں آپ کو جلانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا حسد کی آگ آپ کے سینے میں سے نکلے اس لیے کہ آپ نے مجھے دوبی پتڑا مار کے دوبارہ پڑکایا ہے میں نے بڑے پیغام بھیجے میں نے ایک پروگرام کر لیے دوبارہ میں کوئی آپ کو میں کس لیے آؤں لیکن آپ نے اس طرح کیا ہے میں پیٹ کے مسئل اس لیے دکھانا چاہتا تھا آپ کم از کم اٹھارہ سال مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں تو پاڑی ٹیڈ سدھا کرنے کے لیے میں نت کرنے پڑتے ہیں میں نے تا تسی بڑی کار رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہے لیکن کے ساس تے یہ دیکھیں نا میری ایک تھیاری ہے جو لوگ مانتے نہیں ہیں دیکھو میڈا میں 1963 میں میٹرک کی میں اپنے سنٹ آنثنیز کے اور گورنمنٹ کالج اور لاو کالج کے ان تینوں کو ملا کے گیارہ چماتیوں کو دفنا بیٹھے اور ہر دفعہ میں جب جنازے پہ گیا ہوں میں کہتا تھانکیو اور آپ نے مجھے میں یہ جو انسانی جسم ہے یہ بڑی اچھی مشین بھی ہے اور اس سے بہودہ مشین بھی کوئی نہیں مثلا آپ کی چیچی میں ایک چھوٹی سی چھلتر آ جائے آپ سو نہیں سکتے آپ کی آنکھ میں ایک بال آ جائے اچھا چھنی اس پر میں ایک بات کروں میں نے کئی لوگوں کی آنوں میں اس خنزیر کا بال بھی دیکھا ہوگا ہے اور خلای کے سو مجھے ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے اور برے گرہ دی آپ کے سویر دوانے گا دے اچھا بہل پر سویر دوڑا چاہا اگر آپ اقتدار دے دیں اس ملک میں کون سا پروگرم ہمارا خوسٹ کرتا تھا دریکٹر والگارا ارفان خوسٹ اس لیول پہ بھی اگر آپ دے دیں ان کی بھی آنکھ میں آجاتا ہے اچھا یہاں میں حیران ہوں لوگوں کو کیوں جو ان کی پوزیشن سمجھا ان پہ آتی ہے اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات ہے so i have a great grievance against بال اگر وہ آخ میں بھی ہو ٹھا ہی انسان کا ہو یا اس جان لر کا ہو اس جان لیڑا ہے اچھا بسم اللہ بڑے گاج واج کے توسی پی ٹیز بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اور ہمیں میڈیا پاک کرو جاتا ہے بلکل ایسے آپ لوگ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور لافتگیر ہوتے ہیں اور یہ بہتگیر ہوتے ہیں اور جو میڈیا ہے اس کی پلس کو بھی سمجھتے ہیں آپ آپ نظر کیا ہے نظر کیا ہے میڈیا حدیث پر میکنی بہتگیر ہے وہ آپ میں نہیں ہے اور اپنا کیس جو ہے جو آپ لڑ رہے ہیں پیٹی آئی کی طرف سے اس کو بھی ایسے مدہ بیان کرتا ہے پاہ جی تھوک گئی جے کھیڑ بک گئی جے بجے دو باتے ران صاحب ایک تو چون کہ میں یہ جو کیمرہ ہے میں اس سے متاثر نہیں اچھا یہ کوئی فرق نہیں پڑتا میرا ناک ٹیڑا نگر آئے یہ آئے I do not want to impress the audience two میری آواز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے ٹیلی ویژن پہ یا آف ٹیلی ویژن مجھے کئی دفعہ لوگ ملتے ہیں سڑک پہ دوشی تو اسٹے بالکل ہوئی ہو جاڑے ٹی ویژن دے میں کہ جی میں کیوں میں بدل سکتا یہ جو ایک اور مشورہ میں نئی نسل کو دینا چاہتا ہوں یہ جو پلیزنٹنس ہے یا مسکرہ کے بعد کرنا اس پہ ایک ٹکا خرچ نہیں ہوتا میں دیکھتا ہوں باندرہ انگرموش ہو جا کے بعد اوہ تو وہ تیرا پیو ہٹ لفظی اوہ تیرا ماما ہرکولیز اوہ تو ہے کیا اب میں نے پڑھا ہے کہ کئی درخت ہیں جو ساڑے چار ہزار سال سے ہیں اور دیکھ رہے ہیں زمانے آرہے ہیں زمانے جا رہے ہیں گلاپاگس کا جو کچھوہ ہے وہ دو سو سال زندہ رہندہ ہے تیو چماتا تو ستر پچھتر ورش کہنا ہے کہ میں زمین پیار رکھاں زمین ال جائے تھوڑی سی دولت آپ کو تھوڑی سی دولت مل گئی ہے آپ کو تھوڑا سا رتبہ مل گیا ہے آپ وہ جھنڈا سمیتے ہیں آپ کی بھوپی کی امانت ہے کیا ہو گیا یعنی میں اتنا خوش مجھے نہیں پتا ہے اور میں نے یہ چیزیں دیکھیں میں آپ کو دو باقیات سنانا چاہتا ایک تو باقیات پرسوں کا ہے دی پریزیڈنٹ آف انڈونیسیا ایک ٹرافک جیم میں پس گیا دو کلومیٹر دور تھا کہتا ہے میں پیدل چلنا یہ ہے اسلام کمانڈرن چیف باکستان آمی جنرل حمید کے ساتھ کلیفٹن جاتے ہیں بیچ پہ گاڑی خراب ہو جاتے ہیں وہ ایک آدمی کو روک دے ہیں وہ کہنا ہے کہ اسی کوڑ ہو کمانڈرن چیف باکستان آمی ساڈی گھڑی خلاب ہو چب ایک گریٹ بائیس کا افسر ہوتا ہے یہاں ایک جج ہائی کورٹ کا ہوتا ہے یہاں ایک جج سپریم کورٹ کا ہوتا ہے وہ جج ہے یار اس کو ضرورت نہیں جنڈے کی ایک جو انا ساد رفیق مرگے ان کو جنڈے کی ضرورت ہے ایک پال کیٹنگ ران صاحب آیا تھا امریکن پرائم نیسٹر اس نے کہا ان کیابنٹ میٹنگ مائنیم اس پال ادرس می اس پال آپ کو جنڈے کی ضرورت ہے جب کوئی سٹیٹ وزیٹ ہوگی تو میری گاڑی پہ جھنڈا لگے گا جب سٹیٹ وزیٹ نہیں ہوگی تو میری گاڑی پہ جھنڈا لگے گا کوئی سانوکی ہوگی ہے یار ہی کوئی شودرے ہیں یہ کہتے ہیں دو گاڑی آنگے دو گاڑی آنگے دو گاڑی آنگے اس دس دی سبسٹنس اپار دیکھیں میری نظر بھی اور میری نظر ویسے میں نے دونوں لینج لگا لی ہے میرا دونوں آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تھا میں نے ریسٹور لگا ہے میں گورنل تکرے دیوال نظر نہیں آیا میں ایک کلومیٹر سے خاتون کا کردار پچھا لیاتا ہوں اور دو کلومیٹر خواتین دا دو کلومیٹر سے دو کلومیٹر سے خواتین دا میں زور خواتین دا چیز ہے وہ نے اس عمر تر نظری تیز ہوندی ہے ہم نظر بھی تیز نہ رکھیں مجھے میری بیٹی کہتی ہے بابا یو بیٹی میں نے کوئی کان سنا تھا میرا میرا بیٹا ہم نیو یورک میں تھے ہم باہر میں کہیں میں نے اتنی خوبصورت عورت زندگی میں نے دیکھی جو پینسلوینیا میں نے خوبصورت اللہ اور دو بو سڑی میں نے کہا آئی آنسو تھی لیکن وہ میرے بانی جو میرے بیٹے پہ ہوئی مجھ پہلے میں شکرم بیٹے ہیں دو چاہر تھوٹے نہیں مارے میں سے دیکھیں یاں why can't we be humble in the flowing river of life we are less than mere bubbles آتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں you're right دن دن آ رہے تھے ایک تو وہ اسبینڈیز کیا کتے بائی چاہی انگیز خان بڑے بڑے زیاو لاکھا نا دی میں آپ کو دیکھا ہے نا میں آپ کو کہیں گا بیسے خدا دی کرسن وہ دا جاز نا ٹاتھا نا انہیں آج بھی چھاتی تھی آتھا لہا کے سانو چترونکا اور میں کتاب لکھ رہے ہو جی وہ زیاو لاکھ دے بارے تھے وہ دے چپٹر ہے زیاو لاکھ دا دے او دے پورا چپٹر نہیں چپٹر زیم سے بارے تھے دیکھیں ایک کتاب میں لکھ چکا ہوں کیونکہ ہمارے میں زبط نہیں ہے ہمارے میں حوصلہ نہیں ہے وہ بات سننے کا جو سچ کے قریب نہ ہو حوصلہ نہیں ہو اس لئے میں نے جو پہلی کتاب لکھی ہے جو چھاپی نہیں ہے ابھی چھپے گی ہو میری زندگی میں نہیں ہے اس لئے کہ اگر ہم سادتسن منٹو کو سزا دے سکتے ہیں ٹھڑا گوشت کے لئے یا کھول دو کے لئے یا کالی شلوار کے لئے تو اس نے تو کچھ بھی نہیں لکھا میں نے صرف ایک حصہ یہ بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پارٹیشن ہوا اور ہمارے مہاجرین ادھر آئے سکھوں نے لوٹا ہماری لڑکیاں روک لیں ظلم و تشدد کیا قتل و گا ہم نے کم نہیں کیا ہم سے میری مراد پنجابی ہے کیوں نہیں بلوچستان میں یہ ہوا کیوں نہیں خائبر پختونخواہ میں کیا ہوا انٹیلئر سندھ میں اتنے ہندو کیوں رہ گئے یہ راول پنڈی یہ سارا علاقہ کن کا تھا سکھوں کا ہندو کا ہم نے وہ مارک اٹھائے کی وہ لوٹا میں نے صرف وہ شیشہ دکھایا مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے ہمارے ذہن میں وہ بات سننے کی بھی اب توقع ہمیں لائک نریٹر جو ہمیں سوٹ کرتا ہے اینی نریٹر دیکھ سوٹ کرتا ہے میں محمود اور غزنوی کو کوئی کمال آدمی نہیں سمجھتا ہوں اور تو ستانہ دبا آیا ہے اور کریلہ لیا ہے تو آیا کیوں ہے میں یعنی سب یہ لوگ یہ تو مصرہ صاحب اقبال کا یاد رکھتے ہیں آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نواز کبلہ روح کے گھڑی ہوگی قومِ اجاز ایک ہی صرف میں گھڑے ہوگے دونوں محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ وہ دوجی نہیں یادتا نو نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خام زلفے یاد میں پا جی پلس مقابلے سانو بتایا یہاں کون سی اس لیے ہمیں سچ کی طرف وی لائک این نیریٹیو دیکھ سوٹس ہس ٹھیک جب آپ ایک نیریٹیو میں آپ سے احس کرتا ہوں میرے والد صاحب جن سے میں بڑا عشق کرتا تھا وہ 83 سا 83 کیون فوت ہوئے اور جوانی انگریز کے دول وہ وہ آخری عمر تک اس رونے میں گئے یار وہ انگریز کیوں چلا گیا ہے نیمو خدا کر دی قسم میجسٹریٹ پیسے نہیں سی لندان نیمو اے مال روڑتے ٹریفک سارجنٹ پھر دے اندرزان نیمو کون سی نیمو کون سی نیمو کاکا نیمو میرا پہنٹ نیم ہے نا نیمو کاکا نیمو کاکا بھی ہے نیمو بھی ہے دونوں نام ہیں وہ بلکہ میں ایک دفعہ چاہے پھر دے اندرزان میں پیولا بڑا عشق ہے ہمیں امبریسنگ فیملی میں سردیاں جانداز جانتے ہیں اببا جی جو بزرگ ہو گئے تھے جو کمزور ہو گئے پیٹ در دو نہیں تھی انہوں نے رو پہنا ہو میں ان کے بسترے میں گوش کیا بڑی ان سے بڑی اچھی خوشبو آرتی تھی میں ان سے چمٹ گیا تو بڑے پیار سے کہتے ہیں میں کہاں فوراں تابہ ہو گئے تو میری ماں مکملہ اویہ بلنوں کاٹ میرے بسترے میں کہاں کی اببا جی تو انہوں فریزر ہی رکھتے ہیں ایف یو ڈائے گرمیاں نہ محسم ہیں بطبوع آن دیا جسے پہ جو انشاءاللہ وقت نہیں وزارا کے کھوڑ کے تو انہوں دولا رہے اویہ میں کہتے ہیں نا گان لی کرنا چاہا رہا خبیص چھوٹے آنے تھے من پتا سی تو خبیص تھے اچھوٹے آنے تھے تیار کرتے تھے سو آئی ان کا خیال یہ تھا اور میں ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں جو ہم بڑا شور میں جاتے ہیں وکیل رول آف لاو رول آف لاو اوئے رول آف لاو آرن زیب نے دیتا ہے سانو جانگیر نے دیا ہے اور وہ تو میڈم نور جا نہیں میڈم نہیں اصل نور جا کہ سان معبت کر کے اور جو کچو پیتا تھا اور اس کی گودنے لیٹا رہتا تھا اور ہمیں بتایا جایتا ہے تل لڑکایا ہوا تھا اور وہ پہلے بگاال سے باندہ کیا سیا تھا وہ تل کڑکا تھا تڑوں 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 کہنا فریادی کیا مسلا ہے پھر یہ ترینیر 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 اور یہ ترینیر ورلہ آف لاو آف لاو آف لاو آف مجھے ایک امارت بتا دیں مغلوں نے یا کسی اور مسلمان بادشاہ نے کھڑی کی ہو برے سغیر میں کازی اور کزا کے لیے ایک امارت you will not find one all the high courts is a british legacy ٹھیک ہے نا اور پھر یہ ہمارے آئیں باہر سے اور سب بھول جاتے ہیں اسلام ادر صاحب کھا سا ہے وہ بابر زہردین بابر an adventurer expelled by his uncle looking for a kingdom تو کس کو پہنٹی لگایا اس نے پہلی ابراہیم لودی کو کی خرابی زیبہ بابر ساں تو آپ کے بارے میں آپ تزکاہ بابر میں یہ بھی لکھتے ہیں یہ آپ کے اور چچا کا خفگی ہے پڑ لو بھائی اگر آپ کو یہ نہیں آپ آتے ہیں آپ مارتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ہم تغلق ہیں ہم لوڈی ہیں ہم بلبل ہیں ہم غلامان ہیں وہ تو دی کون ہو گئی اچھا اگر شیرشاہ سوری کمال افغان تھا خدا کی قسم میرا تجزیہ چھوٹا سے یہ ہے اگر وہ مارنا جاتا ہمائیوں واپس ناتا ہمائیوں ایک نواز شریف تھا ہمائیوں کو جب پھینٹی پڑی وہ باگ گیا دریاں پار کر کے ہران اور اگر وہ مارنا جاتا بیدے چانس فائر بال موگر نے امپائر اور ویدے اس گران ٹرنک روڈ شیرشاہ سوری بلکہ چودی شیرشاہ نے کمال اگر بات کی یاد ہے نا آپ کو کہندہ ہوں شیرشاہ سوریو جنہیں گران ٹرنک روڈ بنایا چیزی کہہدہ بڑی رقم پیدا کیتی ہو نہیں کیونکہ ایم ٹو سے وہ ریمن بیکر یہ کہتا ہے اپنی کتاب کپٹلیزم ایکلیس ہیل کہ میہ صاحب's کیک بیک وز وان فورٹی سیون ملین دالرز یہ کتاب دو ہزار پانچ میں چپی انہوں نے ایک نوٹس اس نے دو اور کیے یعنی اب ہمارے ہاں شیرشاہ سوری نے گران ٹرنک روڈ سے رقم کمائی یا نہیں کمائی میں کو یقین ہے ایک اور جو وہ لینڈ لیا گیا کیونکہ ایمیننٹ ایک ڈاکٹرن ہے ایمیننٹ ڈومین کی وہ یہ ہے کہ یہ گھر میری دولن کے نام میں وہ نہیں کہا ہے یہ بھی عجیب بات ہے آپ نے چمائمہ کے نام گھر لیا تو کس کیا اور ایک بھوڑیاں نہیں پیسے ہونتے محلو سے روز میرا پہلے ریٹ پہلے ریٹ ڈائیزار روپے آتا ڈیلی کیونکہ دولن سے لیتا تھا آپ میرا پہنچے زہار بن گیا آپ سارے پانٹ رہیے یعنی ہوتا آر لیتا ہے اور میں آئیے ڈیلی موسیقا 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 امیرگرار رہا ہے اب اپنی پارٹی کے بابروان اور باقی یہ عدالت میں دو یا تین منٹ بات کرتے ہیں ٹی وی پہ تیتی منٹ بات کرتے ہیں اور یار گیرے جا کے تو سننا اچھ سننا اچھ سننا امیران خان صاحب کا کیس سوال پٹیشن نمبر ٹوئی نائن ہے اس پہ ریجسٹرار نے ایفریکشن لگا دی اس کی بڑی ہیڈ لائنز لگی وہ جب ریجسٹرار کوئی عزت لگائے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی اپیل کریں چیمبر میں سنی جاتی ہے وہ چیف جسٹس جمالی صاحب نے وہ سنی وہ ہمارے شیخ صاحب کا کیس اور جماعت اسلام اکٹھے لگے جب ہم اندر گھسے آمد خان بھی تھے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے وہ عذر امجیکشن ہے وہ سیٹ ایسائیڈ کر دی اور اب یہ کیس ہم عدال میں میں کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں میں کہا پہلے ہماری تقریر سن کیونکہ ہم میں سے کچھ نے جا کے ٹی وی پہ بڑی بلند باتیں کرتے ہیں ہم یہاں ہم جہاں آپ کے سامنے پیچھ ہوتے ہیں یہ تو ایسے ہوتے ہیں ساری کہانی تو ہم نے ٹی وی پہ سنانی آتی ہیں تو میرے چیف جسٹس صاحب بہت ہسے اور واپس آ کے مجھے یقین ہے کسی نے کسی نے کہا ہوگا انہوں نے یہ خواہ میں نے یہ خواہ میں نے ایک کلا جنگ ماری میں نے ان کو توپی پھٹلا پایا میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے مجھے پوچھو میں نے مجھے بتاؤ میں نے پیل جہاں کون ہے کیا ہے کسی کا جواب دیں گیا وہاں یہاں کرو تانو جیرے ٹی بلا رہی تانو نہیں پھر دا سانو داست دے ہو اور یہاں جہاں نو بھاٹر سانو داست دے ہو اگلا سوال کیس کے بارے میں نہیں کرنے کوئی بات نہیں کرنے لیکھو لیکن یہاں لوگوں کے میں بودھو ایک چھوٹی سی بات دے عمران خان آپ کے خیال میں ڈسکوالیفائی ہوتا وہ آپ کو نظر آتا ہے مجھے گئے سوال نہیں نظر آتا ہے نہیں سوال there is a world of difference between the two cases یار زمین آسمان کماری اچھا چلو ایک اگلا سوال انیس ساں کے عمر سے وہ پیسے کمارا ہے اچھا ایک نیکس میسے امران خان سے دوبارہ شاتھی کر رہے ہیں کہ نہیں تسید نکاح پڑا رہے ہیں تسید نکاح پڑا رہے ہیں میرا خیالتا ہے اس وقت اسے لئے کار سکنا ہے اگر آپ نے نکاح پڑا رہے ہیں میرا خیالتا ہے کہ میرا چیئرمن کی پر شادھی ہو جائے کہ بالکل این شریف کام ہے تو ابھی پنڈیاں شنڈیاں لگا جا رہے ہیں اس سان آدم میرا پھلدہ رندا ہے چار گرٹے ہیں امران خان پنڈیاں والا وہ پنڈی آئی ہے بچہ ہوں نہ لوگے جس راسی زیل و خارو وہ اڑتا پھلتا لیکن نہیں اور ہی سادھی ہو دی مجھے نہیں پڑا تھا میرے سے اتنی بہتر کرفی نہیں ہو دی دیکھیں میرا ان کے ساتھ تعلق احترام اور عزت کا ہے مجھے بتایا جا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں اس پہ کونسی بہترامی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں گے میں آپ کا دکاہ پڑھانا چاہ رہا آپ کو دکاہ پڑھانا چاہ رہا ان کو جا کے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں مخاری آپ کا بھی مزاق کبھی کبھی اڑاتا کہہ دو ایسا یہ آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہے آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہے اگر آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہے میں نے کہا 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 ہے میں دس دفعہ کیا کہا ہوں مانے نہیں رہی ہیں جڑایاں پتر پیدا کرتے ہیں اور یہ ملک کی بدکسمتی ہوگی اگر اس کو موقع نہ دیا جائے اگر ایک دکھانا دیکھیں میری تھیسس یہ میں سن لیں یہ جو وزیر کرتے ہیں میں شرم آتی ہے ان وزیروں پہ آپ لوگوں پہ ٹیکہ نہیں ڈالتے کہ میرے پاس جھنڈے والی گاڑی ہے آپ جا کے فیصلے کرتے ہیں فیصلے کن کے لئے کرتے ہیں عوام کے لئے اس پاکستان یہ اسلام آباد لاہور ان ملتان میرا رورل ایریا نہیں ہے پاکستان یعنی سو ہی مست کم مین لائک مست کم آپ کو پتہے ہیں مران خان صاحب ایتا ہے مجھے کیا کہتے ہیں ادھر تشریف لائے کہتے ہیں نہیں پچیس لوگ چاہیئے جو اپنی ذات سے نکل آئے ہیں پچیس لوگ ان تری یئرز بھی کن پٹ اس کنٹری بیک آن ٹریک چاہب آپ کا حکم آن لوٹنے پہ تلہ ہوا ہو جاہب آپ حکم آن کے اندر درد نہ ہو دل میں لکھئے پریسے لکھئے پیسے کیا کیا انہوں نے پشاور میں پرویس خٹک سا انہوں نے کہا دیکھو یہ شوکت خانم اتیات پہ چلتا ہے نا آیاں اسے آپ ٹرپل اے رانکنگ دیتے ہیں میں نے کہا یہ حکومتی حسبتال اتیات میں ہی چلتے ہیں ہمارے ہم کیا نہ وہ نہیں فنکشن ہم لیکھ شوکت خانم ہم یہاں سی او لگا ہم یہاں جانی میڈیسین آپ کو پتہ ہے کتنے مقدمے کیے حکومتی ڈاکٹروں نے اس گورنمنٹ کے خلاف ہم بدل نہیں چاہتے ہیں ہم 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 سوال یہ ہے کہ دیکھیں سینٹ سے ایک بل پاس ہو گیا کہ جی کوئی بھی ناہیل شخص جو ہے وہ بن سکتا ہے پارٹی کا ہیڈ سو دیکھوڑا ون ون سیچویشن فور میاں ساہب ٹھیک ہے جی نمبر ٹو وہ پارٹی کے چیر بھی بن گئے پارٹی جو ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹنے سے بچ گئی ٹھیک ہے وہاں پہ اب آگے سیچویشن کیا بنے گی کیونکہ آگے سیچویشن یہ ہے کہ وہ تو جہاں جہاں جا رہے ہیں جو جو سٹیپس لے رہے ہیں میاں نواشری صاحب ان کو ایک سکسس مل رہی ہے اس ہے سکسس سٹوری کہ میاں نواشری صاحب جدو باہر نکل دے نا جدو سیک ہو جان دے نا تو ہیز لائک وہ بڑے رتھلس ہو جاتے ہیں وہ سو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے برانہ صاحب جو آپ کا یہ سوال ہے اچھا الڈا سیریس ہونے دی لوڑ کوئی نہیں سوال دا جواب دے نہیں میرے بھی جذبات ہے جذبات ہی سیریس نہیں ہوئی جا میں جاتا ہوں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میں میں کوئی بڑا موتور انسان ہوں وہ ڈسپوائنٹ نہ ہوں مجھے تو بتا میں نہیں ہوں اگر یہ امنیمنٹ مناسب ہے تو بھائی کل کو جب کیونکہ جو ان کے خواستے ہیں خلاف الزامات ہیں وہ ڈیفینڈبل نہیں ہیں میاں صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا پھر بھی ان کو پریزیڈنٹ بنائیں گے میاں صاحب کو سزا ہوگی نیب کی کیسے اور یار وہ کیس اتنا سخت ہے کہ صاحب نہیں تو نیب کے چیئرمنٹ نے بڑا ان کو جناب نیب نے چیئرمنٹیں لیرتے رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے وہ جا رہے ہیں تو ہیلپ پر گیا ہے نا پتہ کیسی ہے یہ وہ ایک کری مین کری مین پنجابی کیا ہے شورہ یہ ہے شورہ یہ نہیں آپ کے بارے میں سبریم کوٹ یہ ابزرور کر رہا ہے یہ ابزرور کر رہا ہے اور آپ جان نہیں رہے ہیں آپ ہوتروں جا رہے ہیں میں ایک کروپشن ختم کر رہا ہے لوک میٹا کری میاں میاں چھریف اور اس چھلرنٹ ہر ہسٹری because they are corrupt they are money launderers انہیں اس ملک کو لوٹا ہے money laundering کا case اگر اسٹیبلش ہو گیا تو کیا ہوگا یار money laundering کا case they have no defense ہوگا اسٹیبلش they have no defense the biggest fear the biggest fear they have is money laundering کا case اگر وہاں پہ proof ہو گیا I make a prediction میہ صاحب اور ان کے وکیلوں کو پتا ہے کہ جو کیسیز نیب کے پاس ہیں کوٹ کے پاس اور جو کیسیز مزید آرہے ہیں ان کا defense ہے ہی کوئی نہیں there is no defense اور میں نے میہ صاحب کو میں ڈل سے ڈوائز دے تھا میہ صاحب میں نے ایک دو دفع کرکٹ آپ کے ساتھ کھیلی ہوئی ہے اور آپ ایک دو دفع ہیٹے تھے آپ نے امپیر کو کہا تھا کہ نوٹ آٹ نہیں دینا میں آپ کو دل سے ڈوائز دیتا ہوں یہ ہے واپس نہ آئیں اس ملک میں اور میری جو بہن ہیں جو آپ کی اہلیاں ہیں ان کی تیوارداری کریں آپ کے پاس بہت رکم ہیں پھڑکائیں اس کو واپس نہ آئیں آخری سوال آخری سوال کسی بھی سٹیج پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل سکس جو ہے کسی پہ بھی لگ سکتا ہے میں بہت سوال میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب کی فیملی پہ اچھے دیکھیں آرٹیکل سکس کا میں اس کوٹ میں بیٹھا تھا جب حفیز بیزاز صاحب بحث کر رہے تھے وہ لاہور کی جب اسیمبلی ڈیزولو ہوئی ہے الطاف گورنر تھے کہ یہ نہیں ہوئی تھے تو انہیں نے کوٹ کو کہا محبوب جسٹس محبوب تھے چیف جسٹس کہ آپ آر وائلیٹنگ آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس اپنی جگہ ہے سب کہہ رہے ہیں مارشلل لگنے کے مارشلل لگنے مارشلل لگنے کے مارشلل لگنے کے آرٹیکل سکس میں آج آپ کو کہتا ہوں سلوشن کیا ہے آرٹیکل سکس لاک سکتا نہیں ہے سب کہا مجھے نواز شریف اس سنس اس چلڈرن آر ہسٹری خاندان اٹھتے ہیں اور دب جاتے ہیں ایک ایک ایز یاد رکھیں میاں نواز شریف ہمیشہ سٹرائک بیک کیے جب بھی وہ کرائسز میں ہوئے میاں نواز شریف کیا وہ سخت نہیں رہی سٹرائک سٹرائک بیک کرنے کی مقالے شخصے اوہ ماتھا بڑا عورت کو رکم بڑی آ چکی ہے ان کو صرف مشروع یہ ہے چپ کر کے رکم کے فائدے اٹھائیں ہائٹ پاک میں واک نہ کریں اپنی اہلیا جو ایک عظیم انسان اور عورت ہیں ان کا خیال رکھیں پاکستان واپس آن بھی کوشش نہ کرنا احسان ہے جڑے جنت آڈیر دگر اے خاہ جے خوج ہے مائنس 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 مارش اللہ کیا سلوشن ہے یہ سلوشن ہے یہ سلوشن ہے یہ سلوشن ہے میری نظر میں میری نظر میں سلوشن یہ ہے کہ میرا کرنٹ وزیراعظم عباسی صاحب وہ ایل این جی کے دو کانٹریکس میں پسے ہوئے ہیں عظیم طرح وہ کیون ہی بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ چیرمین جیڑا نیابدہ ہے اگر یہ کانٹریکٹ اگر یہ ایلگیشن یہ ایلگیشن پر خلاف بڑھ جائیں وہ کانٹریکٹو رسالہ national assembly national assembly dissolve provincial assembly dissolve ہو ہی ہوں یہ آپ کنفرم کریں وہ نہیں رکھ سخت before the senate election اس کے بعد جو caretaker government ہو نہ خرشید شاکرے نہ خرشید شاکرے وہ supreme court of pakistan کے پانچ judge with army and the legal political parties بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ ہوں گے جو provincial governments ہیں وہ وہاں کے chief justice اور تین ججوں کے ساتھ فیصلہ کریں اس کے بعد میرا مشورہ caretaker government کو یہ ہوگا کہ جائیں سپریم court کے پاس اور کہیں ہمیں تین سال دیں یہ ملک بینکرپسی کی اجبے ہے یہ ٹوٹ گیا تو نہ آئین رہے گی نہ ملک رہے گا constitution constitution مجھے یقین ہے کہ supreme court ان کو کہے گی ہاں یہ کرو تین سال کرو دو سال کرو نگرانی ہم کریں one liner one liner جواب چاہیے آپ کا کیا supreme court supreme court کے judges سارے کے سارے اس چیز سے متفق ہوں گے مجھے نہیں پتا میرے وہ سارے نہ میم فو بی کے بیٹھے نہیں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کون شخص ہے جو اس ملک کو بچانا نہیں چاہتا یہ لوگوں نے اے اور جیدہ نہ آسفلی زرداری ہے یہ اوڑا مونڈا ایک جیدہ انہوں بلو رانی کہن دنے اوہ یار جیڑی ہو لٹ پا آگن ہیں جیڑی ہو لٹ پا آگن ہیں یہ ملک ملک کو بینکرپٹ جب تک آپ ٹیررزم کے خلاف عزمہ عزمہ سے عزمہ عزمہ سے عزمہ عزمہ کے ساتھ ملک نہیں لڑیں گے یہ کنٹری بل گو آپ کو وہم ہے کہ ملک کی حدودیں خدا تالہ بناتا ہے بندے بناتے ہیں اگر آپ کو ملک کی حوالہ ترینٹوریل ایٹیگریتی جو پاکستان آج پاکستان آپ کو ملک کی حوالہ اور آپ کو ملک کی حوالہ جیدہ رہا رہے ہیں جیدہ رہا ہے مخاری صاحب میرے صاحب مجھوڈ ہے جی میں اس پہ کوئی ایکسٹرون نہیں دینا چاہتا ہوں میں آپ کا وقت بھی بھی ضائع کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو آپ کو دیکھا ہے اور میں خلال میں that solution بھی دیا کیونے جنہوں میں سلوسنوں کی نہیں ہے سلوشن دی ہے انہوں نے let's see let's keep our fingers crossed کہ سلوشن آتا ہے اسی طرح یا نہیں آتا فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی